موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال عمومن جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا حال ہے اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سوال کو صحیح طرح سے سمجھتے بھی نہیں ہیں اس کے بارے میں ریفلیکٹ بھی نہیں کرتے اور فوری طور پر ایک آٹو پائلٹ پر کسی کو کہتے ہیں ہاں جی بلکل ٹھیک تھا کل حمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے and usually that's not a correct depiction of us usually یہ ایک مفروضہ ہے یا ایک pretense ہے جو ہم نے دنیا کے لیے اپنا کے رکھا ہے خول چڑھایا ہے ہاں جی سب ٹھیک ہے and that really prevents us from being honest with ourselves and with other people I feel کہ آج کا پروگرام ہم شروع کریں گے اس بات سے کہ it is okay to ask for help in fact it is more than okay to ask for help انسان کو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک معاشرتی حیوان ہے ایک معاشرہ ایک society ایک community اس کے لیے بہت اہم ہوتی ہے اور اہم اسی لیے ہے کہ صرف اس لیے نہیں کہ it's a one way street اور آپ کے فرائض ہیں دوسروں کی طرف کہ دوسروں کا حق پورا کریں اپنے سے جڑے جتنے نسبت والے رشتے ہیں ان کا خیال رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں بلکہ it's a two way street کچھ دوسروں کی بھی ذمہ داریاں ہیں آپ کی طرف ہمیں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں مضبوط بننا ہے strong بننا ہے تو اگر حالات واقعات لوگ ہماری توقعات پر پورے نہیں اترتے تو ایک اس کو طریقہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں جی ایسے بن جائیں کہ جیسے آپ کو دوسروں کی ضرورت ہی نہیں ہے but that is not exactly true you know what happens is کہ ایک limit ہوتی ہے اس بات کی بھی کہ آپ مضبوط act کر سکتے ہیں آپ کو acknowledge کرنا پڑے گا ان زیادتیوں کو ان تکالیف کو اس درد کو جو شاید آپ کو دوسروں نے حالات نے واقعات نے دیا ہے and that is the first step towards healing it فوری طور پر rush کر کے fast forward کر کے اپنے آپ کو یہ مت کہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے in fact try to actually go deep into your feelings کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ آپ کا جو غصہ ہے وہ دراصل آپ کا دوست ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کہاں ایک آپ کے ذات کے حصے کو یہ پتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ rebel کر رہا ہے وہ react کر رہا ہے وہ revolt کر رہا ہے تو آپ کا غصہ آپ کو جگہ جگہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کہاں you know چیزیں آپ کے مطابق نہیں ہیں اور اس غصے کو اگر آپ انترجسٹ کرتے رہتے ہیں تو it becomes a very dark space آج آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پورا ہفتہ ہو although ہماری اپنی بڑی گزیٹڈ holidays ہوتی ہیں لیکن internationally یہ ہفتہ ہوتا ہے خودکشی کو prevent کرنے کے حدابہ it's a very interesting phenomenon کہ جب خودکشی کا ذکر آتا ہے تو لوگ بہت righteous بن جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی بزدلوں کا کام ہے اور دیکھیں جی کتنا منع کیا گیا ہے گناہ ہے وہ تمام باتیں آپ کی نظر میں صحیح ہوں گی لیکن most importantly جب کوئی شخص خودکشی attempt کرتا ہے یا اپنی جان کو اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی مایوس ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس کو ایک انسان کے طور پر قبول کرنا ہے کہ اس کی تکلیف اس کا درد کس حد تک ہے کہ نہ اس کو وہ بیان کر سکتا ہے اور اس نے شاید موت کو ترجیح دی اس طرح کی circumstances کو continue کرنے کے اوپر سو آئیے سب سے پہلے اس کے اوپر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں اور آج آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا درد کیا ہوتا ہے اور کیا actually جن لوگوں کے ساتھ یہ بیٹتی ہے جن لوگوں کے ذہن میں یہ ڈاک خیال آتا ہے کیا ان کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں کیا وہ signs ہیں جو ہم پک اپ کر سکتے ہیں اور ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں یہ آج ہم بات کریں گے دس بجے لیکن سب سے پہلے اس حوالے سے ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں and then we are going to take up other topics in the first half of the show let's take a look آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خودکشی کی روک تھام کا عالمی دن منایا جا رہا ہے عالمی دارے سیہر جبلو ایچو کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال دس لاکھ افراد اپنے زندگی کے قاتمے کی کوشش کرتے ہیں خودکشی کی کئی وجہات ہوتی ہیں ماہرین نفسیات کے مطابق خودکشی کے نوے فیصد واقعات کا تعلق جپریشن سے ہوتا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں سال بھر میں پانچ ہزار سے زائد لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں اور دن بدن اس رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے ماہرین کہتے ہیں کہ مایوسی خودکشی کے عوامل میں سے ایک ہے کیونکہ انسان جتنا ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اس میں مایوسی اور ناؤمیدی اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے خودکشی کے رجحان کے سدباب کیلئے لوگوں کے علم اور آگاہی میں اضافہ کرنے اور ان افراد کی مدد کرنے کی ضرورت ہے جو انتہائی دپریشن کا شکار ہیں یا خودکشی کی کوشش کر چکے ہیں